راجن نے میرے ساتھ بیر نہیں کمایا اس نے اپنے لیے بربادی کے راستے کھل لیے بربادی کے راستے ڈیٹ اب حکم کرو تب قادم اسے نہیں بیٹا نہیں تمام مسیبتوں کی جڑ وہ لڑکی ہے جس نے میری بیٹی کی خوشیوں میں آگ لگائی ہے ڈھونڈا اسے سمجھاؤ اسے اور اگر وہ نہ سمجھیں تو وہ ناش رانہ کو اپنی زبان میں سمجھانا آتا ہے شیشان بابا شیشان بابا شیشان بابا شیشان بابا شیشان بابا شیشنگ بابا میں جانتا ہوں تو کیا کہنا شاہتی آخر اس انسان ذات نے تجھے گمراہ کر ہی دیا تجھے اپنے پیار محبت کے چال میں پھسا ہی دیا مگر یاد رکھ ویشالی ناک بھون کبھی تیرے اس پیار کو سوکار نہیں کرے گا تجھے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ تُو دھرتی پر بسے ان سوارتی انسانوں سے پیار کرے کیوں شیشنگ بابا کیوں اس لیے کہ ہم سانپوں کا سنسار الگ ہے اور انسانوں کا الگ جب میں انسانی روپ تھارن کر سکتی ہوں تو میں انسانوں سے رشتہ کیوں نہیں رکھ سکتی اس کے دو کارن ہیں پہلا تو یہ کہ یہ ناک بھون اس رشتے کی اجازت نہیں دیتا اور دوسرا کوئی بھی انسان کسی ناگن کو اپنا جیون ساتھی نہیں بنا سکتا اگر رشتہ ہو سکتا ہے تو صرف ناگوں کی ہی برادری اور اس برادری سے باہر جانے کا مطلب تمہارے لیے ناک بھون کے دروازوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا ہے بابا میں راہل سے سچا پیار کرنے لگی ہوں میں اس کے بینا زندہ نہیں رہ سکتی مجھے آپ شادی کی اجازت دے تو بابا میں ناک بھون کے اصولوں کی عزت کرتی ہوں لیکن راہل کے سچے پیار کے آگے میں مجبور ہوں اس کے بینا میری زندگی نرگ بن جائے گی بابا نرگ بن جائے گی یہ مد بھول کہ تو ایک اچھا دھاری ناگن ہے اور تو اس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس کے باب کے ہاتھوں ایک اچھا دھاری ناگن کی حتیہ ہوئی تھی کیا ایسے گھر کی بہو بننا پسند کرے گی تو میں مانتی ہوں بابا اس انسان نے ایسی گلتی کی ہے جو کبھی مام ہو ہی نہیں سکتی لیکن بابا باب کی گناہوں کی سزا بیٹے کو کیوں انسان پیار میں اندھا ہو سکتا ہے لیکن کسی ناگن کو انسان کے پیار میں اندھا ہوتے ہوئے یہ ناگ بھون پہلی بار دیکھا ہے تو جانا چاہتی ہے تو جانا چاہتی ہے تو چل جائے گا لیکن آج سے دنیا بھر کے ناگ ناگنوں سے تیرا رشتہ ختم اور اس ناگ بھون کے سارے دوار بھی ترے لیے بند تو ہماری کوئی نہیں تو ہماری کوئی نہیں اور ہم بھی ترے لیے کوئی نہیں جا چلی جا چلی جائے یہاں سے نکل جا بھائی ساپ نمستے بھائی ساپ میں آپ سے ملنے آئی ہوں مو اس سے ملنے آئی بڑی حیرت کی بات ہے کیا مجھے بتا سکتی ہیں کیا کیا سوچ کر آپ نے میری دہلیس پر پاؤں رکھا ہے بھائی ساپ میرے پتی ہے نا وہ سٹھیا گئے ہیں ان کے اکل پر پردہ گر گیا ہے شرمیشتہ جیسی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر راہول اس کوار لڑکی کے چکر میں پھس گیا ہے اب پتہ نہیں اس نے کیا خوبی دیکھ لی اس میں ہماری شرمیشتہ تو لاکھوں میں ایک ہے خوبصورت ہے اپسرا جیسی ہے اور اسے ہی چھوڑ کر راہول اس ڈائین کے پیچھے پگلا گیا ہے پگلا گیا ہے وہ اس کے پاگلپن نے مجھے کھا بمبئی شہر میں شکل دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا اس باب بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا کہہ دے نا اپنے پتی دیو سے اس نے پانی میں رہ کر مگرمچ سے بیر مول لیا ہے ہم دونوں باب بیٹھاؤں کو زندہ نگل جاؤں گا زندہ بھائی ساپ سچ پات تو یہ ہے کہ راہول آپ کے بیٹی کے لائک ہے ہی نہیں آخر اس نے میری کوک سے تھوڑی چنم لیا ہے اگر اس نے میری کوک سے جنم لیا ہوتا تو یہ تھوڑی ہوتا بھائی ساپ اگر آپ پورانہ مانے تو میں آپ کو ایک پہترین مہشوارہ پیش کروں آہا پیش کیجئے کیوں نہیں دیکھیں بھائی ساپ شرمشتہ کو کوئی لڑکوں کی کمی نہیں ہے پھر آپ کو راہولی کیوں چاہیے شاید آپ نے میرے سکے بیٹے وینود کو قریب سے نہیں دکھا ہے ہینسوم ہے بڑھا لکھا ہے ہیرا ہے ہیرا دونوں کی چوڑی خوب جمعے گی آخر چنم کس نے دیا ہے میں نے دیا ہے چنم تیری ذات کی ایسی کی تیرسی تیری خریعت اسی میں ہے کہ تو چپ چاپ یہاں سے نکل جا اگر میرا دیماغ سٹک گیا تو میں تجھے وقت سے پہلے ویدوہ بنا دوں گا تیرے بالوں کا ملدن کر کے تیرے سفید ساڑی میں لپٹا دوں گا سمجھے دم بھائی ساپ آپ تو پورا مان گئے ارے بورا ہی کی ایسی کی تیسی شکر کر کے تو آراد تھے ارنا ماہ تجھے اب تک پھون دیتا پھر تو نہ زندہ رہتی نہ تیرا بجود نگا جا باہر بھائی ساپ بلیز میں نے کہا نہ باہر نکل اب تُو اپنے استشریف کے ٹوکرے کو لے کر باہر جائے گی یا پھر میرے آدمی تیرے استشریف کے ٹوکرے کو اٹھا کر سڑک پر پھیکائیں آٹ آٹ وائے بھائی ساپ بھائی ساپ ایکывают آۖ سوچ AB چل لڑا سورβاک ریشتا جورنے آئیتی جورن